مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے نا ہم چاہتے ہیں کہ کسی کمیونٹی میں آپس میں لڑائی نہ ہو اگر کھلنے میں کسی کو اتراز ہے تو ہماری بیسمنٹ کھلی ہے وہاں بھی آگے نماز کر سکتے ہیں ایسے حالات میں لوگ خود آگے آئے اور انہوں نے پہل کی چاہے اکشہ یادو صاحب ہو یا پھر شیر دل زندہ دل سٹو صاحب چودے سے جس طرح کے جو حالات ہندوستان میں بنائے جا رہے ہیں ایسے حالات میں آگ پر پانی ڈالنے کا کام کیا ہے اس فیصلے نے اسی شہر کے اندر ایک کمیونٹی کا اس کا سواگت کرنا یہ بہت بڑا ایک قدم ان کی طرف سے عبادت سے جہاں روکا جا رہا ہے اسی شہر کے اندر عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں دکھت ہے تو آپ یہاں آ جائیے جیسے کہ اکشہ یادو صاحب نے اپنا گھر پورا دے دیا ہسپٹل دے دیا اور جگہ دے دی مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیار کرنا اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کسی کو اتراج نہیں ہونا چاہیے نا ہم چاہتے ہیں کہ کسی کمیونٹی میں آپس میں لڑائی نہ ہو اگر کھلنے میں کسی کو اتراج ہے تو ہماری بیسمنٹ کھلی ہے وہاں بھی آگے نماز کر سکتے ہیں شوشت جس طرح پانچ پانچ گچ کی دوری بیسمنٹ میں 500 700 بندے رام سے آ جاتے ہیں لیکن ہم کہنے بیس بچیس آؤ اپنا رام سے کووٹ کا ڈسٹس منٹین کرو ڈسٹس آب آج جو گرگامہ گروگرام گردوارہ کمیٹھی نے جو نماز پڑھنے کی پہل کی ہے کیسا مانتے آپ اس کو دیکھیں یہ بہت بڑا ایک اچھا قدم ہے بھائی چارے کا قدم تو شروع سے رہا ہے لیکن سب سے بڑا میسز یہ دینا ہے کہ عبادت سے اسی شہر کے اندر روکا جانا اور اسی شہر کے اندر ایک کمیٹی کا اس کا سواگت کرنا یہ بہت بڑا ایک قدم ان کی طرف سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس قدم سے بہت سے لوگ جو سوچ میں تھے اور یہ فکر کر رہے تھے کہ ہمیں بولنا چاہیے نہیں ہمارے بہت سے ہندو بھائی بھی ایسے ہیں جو چاہتے تھے نماز ہو لیکن وہ کہنے ہی پا رہے تھے تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہنے میں اور آگے آنے میں اور کرنے میں تو یہ بہت اچھا قدم ہے ان لوگوں کا مجھے صاحب گردوار کا میٹھنے جو پرستاؤں دیا ہے کہ آپ ہمارے یہاں نواز پڑھ سا رہے ہیں کیا اس پرستاؤں کو مان لے گا ہے مسلم کے اتراب سے جی بلکل ہمیں سجدہ ہی تو کرنا ہے اور کہیں بھی زمین ہمیں ملے اور وہاں سجدہ کرنے کے لیے ہم دیار ہیں اور اصل مقصد گردوارے میں نماز پڑھنا نہیں ہے اب اصل مقصد لوگوں کو ایک میسیج اور پیغام بھی دینا ہے کہ بھائی دیکھئے اس طرح بھی ایک یعنی سوچ ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ عبادت سے جہاں روکا جا رہا ہے اسی شہر کے اندر عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں دکھا دے تو آپ یہاں آ جائیے جیسے کہ اکشہ یادہو صاحب نے اپنا گھر پورا دے دیا اور اسپیٹل دے دیا اور جگہ دے دی سابیر بھائی جو آج گردوارہ میں نماز پڑھنے کا جو ایک سلسلہ ہوا کیا ہے پورا معاملہ ہے دیکھیں بہت بڑی بات ہے ایسے موقع پر جب شہر کے اندر بھڑکاؤ اس پر دو سموداؤں کو ٹکرانے کی استثیتی پیدا کی جا رہا ہے اس پر زور دیا جا رہا ہے اور سرکار ہیں دونوں چاہے پکشکی ہو چاہے بھی پکشکی دونوں خاموسی بنائے ہوئے ہیں دو سال سے دو مہینے سے یہ گیم جو چل رہا ہے ایسے حالات میں ڈروک خود آ کر آگے آئے اور انہوں نے پہل کی چاہے اکشہ یادو صاحب ہو یا پھر شیر دل زندہ دل ستو صاحب ہو کہ انہوں نے جو ہے گردوارے کی طرف سے اعلان کی آئے کہ ہم کل جمعہ کی نماز یہاں مسلمانوں کو اپنے دروازے ہمارے کھڑے ہوئے عبادت کے لیے یہ گردوارہ ہے تو ہم مسلمانوں جو جمعہ کی نماز کی عبادت ہے اس کے لیے ہم اپنی جگہ دیتے ہیں اور یہاں پر مسلمان آ کر نماز جمعہ آدھا کرے تو آپ کیسے مانتے ہیں اس پہل کو بھئی یہ تو پورا ہندوستان اس کو جو ہے پسلے چوبیس ہنٹے سے پوری دنیا کی خبر بن چکی ہے اور اس کو پورے کو سرحال جا رہا ہے کیوں کہ جس دوہزار چودے سے جس طرح کے جو حالات ہندوستان میں بنائے جا رہے ہیں ایسے حالات میں آگ پر پانی ڈالنے کا کام کیا ہے اس فیصلے نے تو اس لیے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک بھارت بھارت واسی ہونے کے اعتبار سے ہر بھارت واسی اس کو جو ہے سرح رہا ہے